اسلام علیکم دوستو ماجد گرائے یوٹیوب چینل میں خوش آمدی دوستو موبائل فون رپیرنگ کی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں تو دوستو میں اس ویڈیو کے اندر جو ہے آپ کو سامسنگ موبائل فون کی یہ جو جیکٹ ہے اس کے اندر سیم جیکٹ بھی اس کے اندر ہوتی اور میمری کیڈ جیکٹ بھی اس کے اندر ہوتی دونوں ہی اس ایک جیکٹ کے اندر ہوتی ہیں اس لیے جو پوائنٹز زیادہ بنتی ہیں تو یہاں پر تھوڑی سی کمپلیکس بھی آتی ہے نئے لوگ تو میرا ہمیشہ دوستو مقصد آپ کو ٹکنیک سکھانا ہوتا ہے نہ کہ کسی ایک موبائل فون کے اوپر آپ کو مقید کر دینا کہ ایک اور اوپر آپ مقید رہو تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ اس کی یہ جو جیکٹ ہے خراب ہو چکی ہے یہ ہم نے مارکیٹ سے چالیس روپے میں ریٹ کا بہت زیادہ دوست پوچھتے ہیں اب ساتھ ساتھ ہاتھ چیز کا بتا دیا کروں گا چینج کی بھی گنجائش رکھا کریں تھوڑی بوتی یہ دیکھئے یہ نئی جیکٹ ہے یہ چالیس روپے کی میں مارکی سے خرید کر لیا ہوں اس سے اس کا لیزائن تو تھوڑا سا مختلف ہے بٹے یہ اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا یہ چلتا ہے باقی اس کے پوائنٹ بالکل سیم ٹو سیم ہونے چاہیے وہ ہم کھولیں گے تو ہم ایک دفعہ پھر کنفرم کریں گے کہ کیا پوائنٹ سیم ٹو سیم ہیں تو ہم یہ اس کی جگہ ڈالیں گے تو اس کے لیے ہم ہم موبائل فون کو پہلے کھولتے ہیں پی سی بی کو موبائل فون پی سی بی ہولڈر کے اندر لگائیے اس کے اوپر فلیکس لگا ل دیجئے تو اب ہم اس کے اوپر چار سو سینٹی گریٹ امپریچر رکھنے کے بعد ڈائریکٹ اس کے اوپر ہم ہیٹ دینا شروع کر دیتے ہیں تو دوستو جب تک ہم اس کو ہیٹ کر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرنی چاہوں گا دوستو میں آپ کو پی سی بی وے کے مطلق بتانا چاہوں گا یہ ان کی ویب سائٹ ہے اگر آپ ایک الیکٹرونکس انجینئر ہیں یا آپ اپنے خیالات کو حقیقی ٹکنالوجی میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں مثلا پی سی بیز ایس ایم ڈی سٹینسلز پی سی بی ایس ایم بلی پی سی بی وے سے ہی ملیں گی پروٹو ٹائپ ڈیوائسز بنانے کے لئے بھی آپ کو بہترین اور میاری پی سی بیز پی سی بی وے سے ہی ملیں گے آپ جہاں بھی ہیں پی سی بی وے ویب سائٹ سے ایڈر پلیس کریں تو چیزیں سپر فاسٹ طریقے سے آپ کے گھر پہنچ جائیں گی مزید معلومات کے لئے میں نے پی سی بی وے کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر ڈال دیا ہے آپ وہاں سے وزٹ کر سکتے ہیں دوستو یہ ہمارے پاس سولڈرنگ وک ہے اس میں سے آپ نے ایک چھوٹا سا اتنا سا پیس کاٹ لینا ہے اس کے بعد آگے چلیے اب دوستو ہم یہاں سے سارے کا سارا یہ جو سولڈر پہلے سے موجودہ اس کو اٹھائیں گے دوستو سولڈرنگ وک کو آپ اس سولڈر کے اوپر ان پوائنٹس کے اوپر رکھیں اوپر آپ گرم سولڈر رکھ دیں اور پھر آپ دونوں چیزوں کے ایک ساتھ اکٹھے ان پوائنٹس کے اوپر گھماتے جائیں گے تو سارے کا سارا آپ کا سولڈر جو ہے وہ سولڈر وک کو لگ جائے گا اور پوائنٹ ہو جائیں گے صاف دوستو اب ایک دانتوں والا برش لے کر اس کے اوپر ایم بی سی یا تھینر یا پیٹرول یا کوئی بھی پی سی بی کلینر ڈالیے اور ان پوائنٹ کو رگڑ کر اچھے طریقے سے صاف ستھرا چمکدار نکال دیجئے دیکھئے اب یہ پوائنٹ بلکل صاف اور ستھرے نکل گئے ہیں دوستو یہ میرے پاس ایک ستھریاسی ڈگری پر میلٹ ہونے والی پی پی ڈی پیسٹ ہے اس میں سے میں کچھ سولڈر لیتا ہوں اور یہاں پر اپلائی کر دیتے ہیں دوستو ان پوائنٹ کے اوپر پی پی ڈی پیسٹ لگانے کے بعد آپ نے ان تمام پوائنٹ کے صرف اوپر ہی سولڈر کر دینا ہے آپ نے کسی چیز سے کسی ٹویزر سے سولڈر کو چھونا ہے آپ میگنیفائر لے لیں آپ کے پاس میکروسکوپ ہے تو وہ لے لیں صرف پوائنٹ کے اوپر آپ نے سولڈر لانا ہے اور سولڈر بہت زیادہ اوپر کو اٹھا ہونا بھی نہیں چاہیے تاکہ وہ بیلٹ ہونے کے بعد آپس میں پوائنٹ ہی نہ جڑ جائیں بس ہلکا ہلکا سا سولڈر ان تمام پوائنٹ کے اوپر ہونا چاہیے تو میں ایک ٹکنیک سے پہلے ٹویزر لے کر ان پوائنٹ کے اوپر سولڈر کرتا ہوں پھر ایکسٹرا سولڈر میں کسی چیز سے اٹھا بھی لیتا ہوں اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سولڈر کو میں نے صرف ان پوائنٹ کے اوپر کر دیا ہے دوستو اس کے بعد آپ نے مائکروسکوپ یا میگنی فیر کے اندر دیکھتے ہوئے انتہائی احتیاط سے دونوں طرف بلکہ ہر طرف نظر رکھتے ہوئے احتیاط سے اس کو اس کی صحیح جگہ کے اوپر رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہر طرف سے معاینہ اس کا کر کے دیکھنا ہے کہ کیا کسی طرف سے یہ جو ہے غلط جگہ کے اوپر تو نہیں ہے پوائنٹ جو ہے آگے پیچھے تو نہیں ہے یہ کنفرم کرنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی پوائنٹ آپس میں ملے ہوئے تو نہیں ہے اگر ملے ہوئے ہوں تو پھر آپ نے اس کو سوئی سے چھڑوا لینا ہے تاکہ سولڈ کرنے کے بعد یہ پوائنٹ آپس میں مکس نہ ہو جائیں پریکٹس کریں گے تو آپ سیکھ جائیں گے دوستو جیکٹ ہماری ایکزیکٹ جگہ کے اوپر ہے یہ ہر طرف سے فٹ ہے اب ہم یہاں پر اس کو ہیٹ کر دیتے ہیں تو دوستو ہیٹ کرنے کے لیے آپ نے ہاٹ ائر گن کی جو ہیٹ ہے وہ بلکل آدھی رکھنی ہے آدھی ہوا یعنی کے چار پانچ کے قریب تو اس کا جو تمپریچر ہے آپ ساڑھے تین سو کا قریب رکھ لیں تو یہ کافی ہے سرتیاں کا موسم ہے اس لیے میں ساڑھے تین سو رکھوں گا لیکن اگر گرمیاں ہوتی تو پھر تین سو بیس پچیس بھی کافی تھا اس کے بعد دوستو آپ ہاٹ ائر گن سے ڈائریکٹ اس کے اوپر ہیٹ ڈالنا شروع کر دیں آپ نے ہاٹ ائر گن کو گھمانا ہے تسلی سے گھمانا ہے کچھ دیر گھماتے رہنا ہے جلدی نہیں کرنی کوئی تمپریچر میں ہائی کر دوں تاکہ جلدی سے پھگل جائے نہیں نہیں تمپریچر آپ نے ساڑھے تین سو کے قریب ہی رکھنا ہے تھوڑا بہت اوپر نیچے آپ کر سکتے ہو تو آپ کچھ دیر کے بعد دیکھیں گے سولڈر جو ہے وہ پھگلنا شروع ہو جائے گا بالز جو ہیں بننی شروع ہو جائیں گی اس کے اندر ایک چامک آ جائے گی پھر بھی آپ نے اس کے اوپر ہیٹ مارتے رہنا ہے سلو سلو ساری کی ساری بال جو ہیں وہ پھگل جائیں گی اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے اب ایک سیکنڈ کے لیے آپ جو ہے ہاٹ ائر گن کو ذرا ایک جگہ کے اوپر ٹھہرا کر دوسرے ہاتھ سے تسلی سے اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا درمیان سے دبا دیجئے پھر ایک دو دفعہ گمائیے پھر تھوڑا سا دبا دیجئے تاکہ یہ جو یکٹ ہے یہ ہیلے اور سولر جو ہے آپس میں ان کا جو فیوز ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو جو ہے ہلکا سا اوپر سے دبائیے اور ہاٹ ائر گن کو آپ سائیڈ پر کھا لیجئے ایک منٹ کے بعد یہ جو ہے سولر جم جائے گا آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں دوستو اب ہم دونوں طرف سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پوائنٹ آپس میں میلٹ ہونے کے بعد آپس میں فیوز ہو چکے ہیں اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں ایک دفعہ اس کا اگزیمنیشن کریں گے موینہ کریں گے اگر کوئی پوائنٹ جو ہے میس ہو تو ہم اس کو ذرا سا سولڈرنگارن سے چھو دیں گے لیکن امید ہے کہ اس طرح سے ایسا مسئلہ آتا ہی نہیں سارے کے سارے فیوز ہو جاتے ہیں دوستو ہم اس کو فائنل واش کار لیتے ہیں تاکہ وہ اس کے اوپر فلکس ہے یا سولڈر ہے وہ سارے کا سارا اتر جائے اور یہ صاف اور شفاف ہو جائے تو دوستو اب ہم سیٹنگز کے اندر جا کر دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے سیم کارڈ اٹھا لی ہے جی بالکل اٹھا لی ہے سیم اور کارڈ اس نے اٹھا لیے ہیں تو دوستو یہاں پر یہ جو ٹیکنیک میں نے بتائی ہے صرف اس موبائل کے ہی نہیں کوئی بھی انڈرائیڈ موبائل فون ہو جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہو پی سی بھی اس کے اوپر اتنا لمبا ٹری ہے یہاں پر یہ جو کارڈ والا ٹری ہے یہ بھی بڑا لمبا ہے تو یہ ایک ہی ٹیکنیک ہے جیسے سے آپ تمام چیزوں کا مسئلہ حل کر سکتے ہو اس طریقے سے ہی بڑی سے بڑی جا کر تبدیل ہوگی وہاں پر ٹانکیں نہیں لگ سکتے اس پیسٹ سے ہی کام چلتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پیسٹ ہے ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کو اس کے بارے میں نہ بتا ہو تو یہ مکینک کی پیسٹ ہے وان ایٹی تھری سینٹی گریڈ کے اوپر یہ پھگلتی ہے تو یہ کہاں سے ملے گی دسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے اگر آپ کو یہ نہیں مل رہی تو اس لنک کے اوپر جا کر اوریجنل جو مکینک کی پیسٹ ہے وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں اور وہ بھی مناسب ریٹ میں تو دوستو بہت شکریہ ماجد گریہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اینڈ پر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ویڈیو کو آئے پر لائک کر دیجئے